ڈی جوئی ایس پی آر میجر جنرل آنسف غفور کچھ دیر بعد میڈیا بریفنگ دیں گے پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور ملکی اسلامتی صورتحال سے متعلق میڈیا کو اپ ڈیٹ کریں گے بھارت کی دنیا میں ایک بار پھر جگھ سائی امریکہ کا بھارت کو پاکستان کے ایف سسٹین تیاروں کے استعمال پر معلومات دینے سے انکار امریکی حقام کا کہنا ہے کہ ایف سسٹین سے متعلق بھارت سے کوئی بات نہیں کریں گے یہ پاکستان اور امریکہ کا باہمی معاملہ ہے افغان عام کے لیے کوششوں میں تیزی آگئی امریکی نمائد خصوصی ظلم خلیصات کی وفد کے عمرہ وزارت خارج آمد وفود کی سطح پر پاک امریکہ مساکرہ دو طرفہ تعلقات، خیرتے کی صورتحال اور افغان مفامتی عمل پر تبادلہ خیال وزیراعظم کا دورہ چین مکمل امران خان نے چینی صدر کی دعوت پر پچیس سے اٹھائیس اپریل تک چین کا دورہ کیا وزیراعظم نے دوسرے بیلٹ انڈور فورم میں شرکت کی ایم ڈی آئی ایم ایف سی اور وائلڈ بینک کارپوریٹ اور بزنس نمائندو سے ملاقاتیں کی دورے سے سروایہ کاروں کو پاکستانی مارکیٹ میں دعوت دینے کا موقع ملا منی لانڈرنگ کیس میں صحابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی زمانت منظور بیس بیس لاکھ روپے کی مچلکیں جمع کرانے کا حکم جالی اکاؤنٹس کیس میں بھی اسلام آباد آئی کوٹ نے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی عبوری زمانت میں پندرہ مئی تک توصیح کر دی نیب چلے گا یا معیشت چلے گی دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے آصف علی زرداری کی میڈیا سے گفتگو کہا کیا آپ مولانا کی تحریک میں شامل ہوں گے صحافی کا سوار انشاءاللہ آصف علی زرداری کا جواب کہا اللہ نہ کرے کہ حکومت مدت پوری کر سکے ضرورت ہے تو نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں رمضان شگر میلز اور آشیانہ ہاؤزنگ کیس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز احتساب عدارت میں پیش شہباز شریف کی حاضر سے استثناء کی درخواست منظور سمات گیارہ ماہی تک ملتوی حکومت ملک کو چلانے میں ناکام ہو چکی ہے رمضان قیامت سے مہگائی کا بم گرا دیا ہے حکومتی وزراء تنقید کے سوا کچھ نہیں کر رہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی احتساب عدارت پیشی پر میڈیا سے گفتگو عامدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس آسمہ اور ارباب عالمگیر احتساب عدارت میں پیش استغاثہ کے دو گواہان کے بائینات ریکارڈ عدارت نے بھی آسمہ عالمگیر کو عمر پر جانے کی اجازت دے دی سماعت ستہ اسمائی تک ملتوی نقیب اللہ قتل کے اس رو انوار کی زمانت منسوخی کی درخواست تساوی ایسیس پی ملیر رو انوار پیش نہیں ہوئے عدالت نے ملزمان کے وکلا کو آخری محلت دے دی ملزمان کے وکلا کو چودہ مائی کو دلائل دینے کا حکم ملک کو امن و امان اور مشرد کے چیلنجز درپیش ہیں حکومت کی نیت ٹھیک ہو تو مسئلہ مسئلہ نہیں رہتا فیفاقی وزیر داکلہ اجازت شاہ کی اسلام آباد پولیس لائن میں میڈیا سے گفتگو کہا اٹھاروی ترمیم کے تحت امن و امان سبوں کی ذمہ داری ہے پولیس کا شبہ سب سے زیادہ پسا ہوا ہے مشرد تلات سن مرتضی وحاب نے ایک بار پھر ایمکیو ایمکی جلسے کو جلسی کرا دے دیا کہا سیاسی جماعت کی باغذ جناح میں ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی متحدہ نے پھر تفریق کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی کراچی کے شہریوں نے نفرت کی سیاست کو مسترد کر دیا پی ٹی آئی کی حکومت ملک کو درپیش بہرانوں سے نکال رہی ہے وزیراعظم کے دورہ چین کے دورس اثرات مرتب ہوں گے وزیراعظم پنجاب سمسان بخاری کہتے ہیں پہلی مرتبہ کسی پاکستانی سربراہ مملکت نے قومی مفادات کو ترچی دی ہے نئے معاہدوں سے بڑے پیمانی پر روزگار کے فراہمی ممکن ہوگی بعض سیاسی راہنما پیاری میں توفان کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن احتجاجی روش تر کر کے مصبت سیاست کی طرف آئے خیبر پختوخہ کا بینہ میں توفیر اپنے سمبلی لیاقت خٹک نے صوبہ وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر شاہ فرمان نے لیاقت خٹک سے حلف لیا لیاقت خٹک کے کلمدان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا میک میں داخلہ پنجاب نے رمزان المبارکی آمد کے پیش نظر کل ادم اور زیر نگرانی تحتر تنظیموں کی فہرست جاری کر دی ہے دہشتگردی ایکٹ 1997 سیکیورٹی کاؤنسل ایکٹ 1948 کے تحت کل ادم یا زیر نگرانی تنظیموں کو معابنت مالی امداد یا سہولت کرنا چرم ہے